بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو کیا چالیں دوستو خیریہ سے ہیں ٹھٹاپ فٹ فار میرا نام ہے محمد تحسین اکرم اور میرے چینل کا نام ہے وصنی بائی ویلوکس جو میرے دوست ابھی میرے چینل پر نیو ہیں وہ جلد سے میرے چینل کو سسکرائب کرتے ہیں تک لینے والی میری تمام ویڈیوز باس آنے آپ تک مہن سکیں جی دوستو کہ میں آج بات کرنا چاہوں گا آپ سے ایک ایسے ہیرو کے بارے میں ایک ایسے کھلاڑی کے بارے میں جس نے انتک مہنے سے اپنا نام اپنے پورے ملک میں روشن کیا اور پاکستان کا نام روشن کیا جس کو لوگ آج بھی بھوم بھوم کے نام سے یاد کیا ہے تو جی دوستو میں جنتی بات کر رہا ہوں تو خیبر گنسی پاکستان گلیوں میں ایک بچے نے آنکھ ہو لی کوئی نہیں جانتا تو اس پاکر تک کہ یہ پچھا کون ہے اور یہ کیا کراہ ناما سر انجام دے گا تو اس بچے نے اپنی انترک مہنت کے ساتھ سولہ سال کی عمر میں پاکستان کی طرف سے اپنا پہلا انٹرنیشنل ڈیو کیا یہ گا ہے اور کیوں نے دکھا تو آج دے گا کہ بھوم بکے اور گنا چکڑے کے ساتھ ساتھ سال کی tough اور اپنی بیٹنگ سے انہوں نے پورے دنیا کو بتایا کہ میں اچھا آل راکھوں ہوں میں بولم بھی کر ستا ہوں میں بولم بھی کر ستا ہوں میں بیٹنگ بھی کر ستا ہوں میں بیٹنگ بھی پھر ستا ہوں بہت اچھے انتراز میں کر ستا ہوں موسیقی 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 ع Приветی اور انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک دھماکے دار انٹری کر دی اور دنیا کو بتا دیا کہ میں بھی ایک خطرناک بیٹسمن ہوں اسے ذرا بچ کے رہے ہیں اور یہ ریکارڈ ان کے پاس تقریبا سترہ سال رکھا ہے اور ان کے اس ریکارڈ کے پاس آئی تنگ اپاوٹ کہ کرکٹ کی ہیسٹری ہی بدل گی بلکل ایک دنیا پہلے کرکٹ پڑا سلو تھا اتنا تیز ہی کھیلا جاتا تھا تو ان کی سننگ کے پاس کرکٹ کیا بلکل سٹرکچر چینج ہو گیا تیز کرکٹ کھیلا شروع کر دیا پیٹس نے وہ پرانی کرکٹ سے ٹک 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 سے باہر نکلے اور باہر نکل کر بیٹے مارنہ شروع کر دی تھوڈا سا بہادر بیٹسمن بنے وہ اس بہادر بیٹسمن کے داس سے تیز کرکٹ کشتر کے دیم جاتا ہوتائی تکڈی ویدیٰ پہلے بھی من پہلے عائی تکڈی ایسی تک ٹکٹ کچھ اس جاتا ہوتا ہے شان مجد سے ان لمحارہ علاقہ وہ ساہی دیارے میں اور وہ کیا اور دیارہ پھر احراج جدا یہ سیکلاد ہے جب باتا ہے اور وہ ساہی دوسر ہے بومبون ہے مجھے ہرانسان دو اور اور چین اور باتا ہے شان دفرید عنقا باتا ہے ملول کی absolutamente کیوئے سچا تھے 6 ملائنسا شاید آفریدی ساتھ ملائنسا ساید ٹو ملائنسا ٹو ملائنسا ٹو ملائنسا ٹو ملائنسا ٹو ملائنسا ٹو ملائنسا جنسا ملائنسا کہ آپ تکتا خدا وقت ملائنسا اور اگر بات کی جاتی ہے تو بندے کے اندر سب سے چکے کس پلیر نے لگایا ہے تو وہ ہے شاہد کان آپری جنہوں نے تین سو اٹھانویں میکچز کے اندر تری فیفٹی ون سکسے لگایا ہے اور جس سے سابر ہوتا ہے کہ یہ بڑے شورٹ کھیلنے کے ماہر ہیں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے پسے ہوئے میکچز کے اندر شاہد کان افریدی چھٹے نمبر پہ ساتو نمبر پہ آتے تھے اور آ کر بڑی ہٹ لگانے کے بعد بڑی آسانی سے میکچ کو اپنی طرح لے جاتے اور میرے جتوا دیتے تھے ٹھلا 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 پیسے ہڈی ٹھلا ٹھلا ٹھل ٹھلا اگر بات کیتا ہے ہاں گراندر پر فرمانس کی تو شاید خان افریدی ان کے راڑیوں میں شامل ہوتے ہیں جنو نے اپنی بیٹن کے اندر تقریبا آٹھ سا لند بنایا ہے اور تین سو بیچان میں بکتے ہیں ان کے نام ہے اور اگر تی ٹونٹی کی بات کی جائے بڑھ کپ دو ہزار نو کی تو باقی میچز میں بھی ان کے پروفرمیس بہت اچھی رہی ہے موسیقی 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 شراب کوئی دورا ہے سیدار جیاہاں ٹھلوں نے اینکانا ہے آخواب یہاں کامی شیئروں اس کسید بکڑی ایسی پر برونے سیدار جیسی رید سیدار جیلاہاں ایک اکتا ہے اسیدار جیسی اکتا ہے شیئر جیسی مجھے so that's gone quickly very quickly to the cover boundary what can he do everybody in fact have a sheepest smile on their face the smile of disbelief it's a smile of resignation and in the hair down the ground 400 in wonder internationals the protestant dressing room get up it's been an outstanding innings the second fastest hundred in wonder internationals اور اگر بات دن جائے کپتانی ہی گی تو بقتن پر بقتن مستقی فوقات کے اندر شاہد خان افریدی نے تیمہ فارک کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی کپتانی کی ہے اور اس میں سب سے اہم پاس یہ ہے کہ دو ہزار دس کے اندر پاکستان تی ٹونٹی سامی فانی کھیلا ہے اور دو ہزار دیارہ کے اندر اور ای سی سی ورل کپ کا فانی کھیلا ہے سم فانی کھیلا ہے تو ان دونوں کی کپتانی میں یہ ہے اپنا ان کو ازاز آسل ہوا ہے اگر بات کرتے ہیں تیسٹ رکاورد بھی تو شاہد خان افریدی نے پریباً ستائیس میں کھیلا ہے جس کے اندر پانچ کی سنچری ہے اور آٹ میش سنچری ہے here we go straight up and right over the boundary this one certainly didn't fall short like the previous attempt oh that's gone that's number 36 and equals michael holding it's a big one it made a cracking sound جب تک یہ بندہ پچکے اوپر کھڑا ہوتا تھا مخالی ٹیم کی یقین کریا پسنے چھوٹتے رکھتے تھے کہ یہ بندہ کسی بھی ٹائم آکر اپنے لانگ ہٹ کے ساتھ جو ہے یہ میش پوکر تک لے جائے گا اور جب تک یہ بندہ پچکے اوپر کھڑا ہوتا تھا چاہے کم بولے زیادہ سکوٹ بھی ہوتا تھا تو اگلی ٹیم کے ہاتھ پونک پھولے رہتے تھے جب اس کا ہوتر لگے دے تو پاس انہوں نے کو بتا ہے کہ یہ بندہ جی چکے اپریدی is getting stuck in three sixes in the other it's a hundred and one over the top but it's gone straight up it's got to test the fielder at long off it's not it's just a little too deep clearing the field by just maybe a couple of yards down the wing and he goes that's six that's a biggie that's flat and it's whistling into the crowd they skip dummies do the crowd ever catch one in this part of the world in azee they'll do anything to catch it there he goes again and that's another big one into the crowd again and i bet they dropped it so if we're talking about flyers so if we're talking about flyers then shahid khan afriti has built a foundation called afriti foundation which is also working on the health of the world and people also working on the health of the world and also working on the water and also working on the water so we can provide czyn for those who are working on the sanctuary so we'll see some ایک نئے ویلوگ کے ساتھ بہت جلدی اپنے بھائی کو اجازت دیں اور اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ